بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مباشر میت ٹی ایف ٹی نیوز سٹوڈیو سے ناظرین آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان اور ہمارے بوسیس پاکستانیوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ کارٹیبیشن ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے پاکستان کی ایمیج بیلڈنگ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں شازیہ حسین صحبہ شازیہ کینیڈا میں موقین ہیں اور وہاں پہ بھی میڈیا میں بہت خدمات انجام دے رہی ہیں یہ ایز اے ہوسٹ ایک ٹی وی چینل کے اوبر پروگرام اپنا جو ہے وہ کافی عصے سے جو ہے وہ ان کا پیلی کاؤسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی سماجی نیول پہ جو ہے وہ مصروفیات ہوتی ہیں اور پاکستانی کیمیونٹی میں پرانٹوں میں بہت نمائع شخصیت کے طور پر انجانی پہچانی جاتی ہیں اور سوشل ویڈیا پہ ہم ان کی بہت ایک ہر ایٹ ویشن سے دیکھتے رہتے ہیں شاہدیہ سلام علیکہ کیسے ہی آپ ٹھیک ہیں ایک ہر شدید گرمی میں آپ پاکستان آئی ہیں جبکہ ہیٹ ویف چل رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں جس دن پہنچی ہوں تو اس وقت لٹرلی میں اسی دن جو ہے واپسی کے ٹریکٹ جو چیک کرنا شروع کر دی میں نے کہا میں تو یہاں ہی رہ پاؤں گی کیونکہ آنے سے میں نے آپ کو شروع کر دی کیونکہ آنے سے دو دن پہلے میری فلم کی شوٹ ده اور وہ میں نے جیکٹ پان کے کروایا ہے تو میں نے کہا کہ اگر میں جیکٹ پان کی کروا رہی ہوں اور اس کے بعد میں انٹر ہو یہ تو میں نے تو میں میں چیزے پانچی نہیں چیزے بہترین دنیا کا یہ که خسن ہے اور بھارتر جو ہے وہ بہتر زگید اپنی یہ پھوچ کی خوبصورتی ہے یہ جس ملک ملک میں رہتے ہیں وہاں بشدید کریں سردی ہے اور پاکستان ان کا ہوم کنٹری ہے یہ موسری تو جب چاہیں آ سکتی ہیں لیکن گرمیوں میں یہ آئی ہیں تو بائی چانس کراچی میں خاص طور پر صوبہ سیند میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت گرمی کی شدت ہے لیکن یہ ہے کہ جب اپنے وطن کی جو ایک خوشبو جو ہے آپ کو ملتی ہے اپنے وطن میں آتے ہیں تو پھر یہ گرمی سردی موسم آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے جو آپ کی اسوسیشن ہوتی ہے اپنے پرنٹری کے ساتھ بہت زیادہ نمائے ہوتی ہیں آج ہم شادیاں سے بات کریں گے کہ وہ پاکستان جب بھی آتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی آگے اسی طرح مصروف ہو جاتی ہیں بہت سے پروجیکٹس لے کر آتی ہیں کئی پروجیکٹس میں ان کا شیئر ہوتا ہے یہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ یہاں بھی کر کے جاتی ہیں موڈلنگ کے شعبے میں ایکٹنگ کے شعبے میں اور جب وہاں ہیں تو وہاں بھی بہت بزی ہیں تو شاید یہ کیسی لائف ہے جب آپ کینیڈا میں ہیں ماشاءاللہ تو وہاں بھی آپ اتنی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں آپ کی جو پوسٹے میں بھی بہت زیادہ امزرڈ کرتا ہوں فالو کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت سے فرنکشنز جو ہیں ان کو کنڈکٹری کار رہی ہوتی ہیں تو وہاں آپ پاکستانی کیمیونٹی جس نیول پہ ہے جس طرح اور دیگر بھی اور پومے ہیں اور خاص طور پہ ہمارا رہتا ہے جو بہاتی کمیونٹی بھی ہے پاکستانی تو وہاں پہ جو کمپیٹیشن کی فرزا ہے وہ کیسی ہے کمپیٹیشن اب ہو گیا ہے کیونکہ جیسا ہی میں آپ سے زیفر کروی تھی کہ مجھے آئے تقیباً کیلیڈا میں تقیباً کسو سال تو گئے ہوئی یہاں سے تو اس میں اس وقت کے لحاظ سے اور اب کے لحاظ میں بہت دیفرنس ہو گیا ہے گزشتہ دس سال میں بہت دیفرنس ہو گیا ہے کمیونٹی بہت بڑھ گئی ہے چاہیے وہ انڈین کمیونٹی کے حوالے سے اگر بات کریں یا پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بہت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس وقت جیسا کہ ہمارے پروگرامز جب ہم شروع میں ہمارے ہوتے تھے تو فقط ایک میلہ لگتا تھا یا ہم حلال گوشت اگر چاہیے ہوتا تھا تو ہم لگوار ٹرابل کرتے جاہے تھے ابھی باقیدہ کہ اج حلال گوشت لینے چاہے ہوں یہ پھر کئی ایڈوینچر قسم کا ہوتا تھا کہ حلال گوشت ملنا ہے حلال گوشت ملنا ہے تو وہاں پہ پھر لوگ دور دور سے حلال گوشت ہم لوگ میل لے کے آتے تھے مہینے مہینے بھر پہ سٹور کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا اب تو بس آپ کی سٹریٹ سے نکلے اور آپ کو حلال گوشت ملنا ہے تو آپ تو بکر اید قرید ہے جب آپ آئی ہیں آپ کو بہت سا حلال گوشت ملے گا آپ دلی میں آپ کو حلال گوشت ملے گا تو اچھے یہ پتائیے شانتی ہے کہ جیسے آپ میڈیا میں وہاں پہ ایکٹر ہیں تو آپ وہاں کا میڈیا بھی عبضت کرنی ہیں کام بھی کرتی ہیں پاکستان آتی ہیں یہاں بھی میڈیا میں آپ کام کرتی ہیں تو کیا خط محسوس کرتی ہیں بہت ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے مطلب یہ کہ وہاں پر میڈیا سمجھنے کے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پہلے تو ایسا لگتا تھا جیسے بی بی و آپ ہوتی ہے اس طرح کا وہ تھا اور یہاں پہ تو بھوم ہے انڈسٹری میں میڈیا میں اور آپ لیکھیں اور کافی عرصے سے تو یہاں کے کام میں وہاں کے کام میں ہم لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں یہاں کے پرنس پر ہماری محنت بہت ہوتی ہے اور یہاں پہ زیادہ اچھا یہاں زیادہ اچھا ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ مثلا ویڈیا کرنسی ڈیفرنس بہت ہے اور کینیڈا کی اور یورپ امریکہ کی ایک آپ کو اٹریکشن بھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی فنکار ہیں یا ویڈیا پرسنس ہیں وہ ان کی اپنی کو اگر کمپیریزن کریں اور ادر کے جو بیچی سے ہیں اس کو کمپیریزن کریں تو بینیفیٹس تو خلاف کو زیادہ ادر 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 تو مہنت بہت ہو رہی ہے لیکن ادر وہ ارنگ نہیں ہو رہی لیکن اب میں صورتی حال بتاؤں آفٹر کوورٹ اب بہت چھیں جا گیا ہے پہلے ہم لوگ مچھا کافی اس میں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے تو ہم انجوائی بہت کرتے تھے اپنی لائیف اور ہمارے بھجات بھی بہت ہوتی تھی لیکن اب آفٹر کوورٹ یہ ہوا ہے کہ مہنگائی دنیا میں دوسرے نمبر پہ اگر ہوتے ہی ہوئی تو کینیڈا میں ہوئی ہے پہلے نمبر پہ انگلینڈ پہ ہوتے ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ہوئی ہے تو اس میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ میں یہ کہہ ستیوں کہ اب اتنا آسان بھی رہی ہے کینیڈا میں رہنا مشکل ہو گیا جی مشکل ہو گیا یہ سے بہت زیادہ لوگوں کو بھی ایک شوق ہے کہ وہ کینیڈا چلے جائیں پاسپورٹ اتنے بن رہے ہیں لوگ اپلائی اتنے کر رہے ہیں امیگریشن کے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے ایڈز چاہ رہے ہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو میں ایک بات کے نہ چاہوں گی کہ اگر کوئی یہاں پر سیٹل ہوا ہے اگر کوئی ویل سیٹ ہے یہاں پر تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو لوگ بیچ بیچ کے گھر بیچ کے پراکپریز بیچ کے جاتے ہیں نہیں نہیں میرے حساب سے ان کو ابھی جو میں کرن سویلکمال ہے میں کچھ سے ہاں سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ابھی ہی یہ ڈسیشن نہ لیں ہو سکتا ہے ان فیوچر انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں بہتر ہو اور ظاہر سی بات ہے پوری دنیا نے کووٹ کے ساتھ نپٹا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے انفلیشن ہوا آیا یوکے میں بھی ہے یوویس میں بھی ہے وہاں پہ بھی آپ کا تو فریکوینٹ پریزر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے ایک جگہ مسئلہ ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ میں مشورہ دینا چاہوں گی فورٹا ٹائم بینگ ابھی آپ لوگ روک جائیں دیکھیں وہ کہتے ہیں تیل دیکھو تیل کی خواہ اچھا ایک چیز اور پہتا ہے ایک چیز ہے کہ ایک پرسیپشن یا لوگوں کی افضربیشن یا لوگوں کا ایک موڈل ہے پاکستان میں کہ ارلی جو ایک ینگ ایج ہے اس میں چلے جاؤ جہاں جانا ہے اور پانچ سال دکھے کھاؤ اور پھر سیٹل ہو جاؤ گے پانچ سال کے لیے دو سال چلو دو سال دکھے کھاؤ اور پھر آپ سیٹل ہو جاؤ گے اور پھر ساں مست ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اگر آپ سیٹل ہیں تو نہ جاؤ اور دکھے کھانے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے ہماری ایسی عمر میں دکھے نہیں گا جا سکتے تو ابھی بھی آپ کہیں گی کہ اگر کوئی فرسکر رسک لیتا ہے کوئی یانگ سٹر رسک لیتا ہے بچی سال کا اٹھائی سال کا تیس سال کا نوجوان رسک لیتا ہے تو اسیٹ اوکے فون ایم دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی یانگ سٹر آیا ہے تو میں ہوں بھی کیا ابھی وہ رسک لے سکتے ہیں لیکن آفٹر فورٹی جیسے ان کے پوائنٹس بھی وہami again عرolin کے پوائنٹس بھی وہ بھی ماں کانیڈا لوگ Euh کہ میں وہاں کیا تو اس کی وجہ سے میں انہی کے بارے میں بتا سکتی ہو میں اور کانٹریز کے بارے میں ہ تھی نہ ہی بتا سکتی ہو تو وہاں پہ ایج liga hoeookie اس کے بعد آپ کے پوائنٹس بھی دیتا ہے ان کے نیزی دنچ سکتے ہیں ان کے انکو ہیں ان کو یہ جانگ لوگ چاہیں ان کو انکو Habibur چاہیں اسے ہی یہ بتا ہے کہ اگر کوئی آفٹر فورٹی اور کوئی لیٹر ایج میں اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی ہارڈشپ سے نہیں گزر باتا اس لحاظ سے نہیں گزر باتا لیکن لوگ شازیہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بچوں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم سیکریفائز کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے یہ وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں گے یہ بھی ایک کونسیٹ ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس ڈیورنگ کے جو آپ کے دو سال دو سال کے دھکے کھا سکتے ہیں اور آپ کے مائن میں اگر آپ وائٹ کالر جاگ رہے ہیں یہاں پر تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکے کر سکتے کہ آپ کو بھی وہاں وائٹ کالر جاگ ملے گی کیونکہ یہاں سے ڈاکٹرز انجینئرز اور یہ جتنے بھی پڑے بڑے شعبوں سے پروفیشنل جو جاتے ہیں یہاں سے تو وہ پہلے جا کے دھکے کھاتے ضرور ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پک مزید پڑھنا بھی پڑھتا ہے کیونکہ میں آپ کو یہاں بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر وہاں کی ایڈوکیشن مست ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ اوہ میں کیا پڑھوں گا میں کیا علی کروں گا آپ وہاں جا کے پڑھیں ضرور کیونکہ جب وہاں پڑھ لیتے ہیں وہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کو آپ سمجھیں گے تو اس کی وجہ سے ورنہ پھر آپ وہی نائن ٹو فائل میں اور لگی بدی ان کے جو مجھے ہیں آپ اس میں ہی چلتے رہیں گے اچھا ایک چیز ہوا ہے کہ کینڈا کی جو پولٹکس ہیں اس میں پاکستانی انڈینز بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور ابھی جو انڈیا نے وہاں پہ ایک سکھ کے ساتھ مرڈر گوا اس کا پوری دنیا میں اس کی کونس جنائی دی ایوہاں کے پاکستان نے اس پہ بات کی اور بڑا ایک ٹاف سا جو ہے وہ ٹینشن ایک چلی ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو وہاں کی سیاست ہے وہ آپ کو پاکستان کی سیاست انڈائیلی ڈیفرنٹ ہے لیکن وہاں پہ پاکستان اور انڈینز وہاں پہ کئی بھی کام کرتے ہیں یا وہاں پہ بھی بھی ریویلری رہتی ہے دیکھیں کسی اس پہ پوائنٹ پہ جیسے کام کرتے ہیں کسی اس پہ ہماری اینڈی لڑائیاں نہیں ہوتی جنہی انڈیا پاکستان کی جو ٹینشن ہر کی بارڈر کے بار آگے سے سیوہ لیکن آپ کے بحث مبایسی ہوتے ہیں ہماری بحث مبایسی ہوتے ہیں لیکن ہیلڈی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیلڈی بصر آپ کمپینزنز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہی سیاست میں بہت ایکٹیو ہیں انڈینز بھی اور پاکستانی بھی دونوں طرف سے بڑے ایکٹیو ہیں اور اب جیسے لیبرل کی وہاں پہ ہکومت ہے اور اب کنزربیٹیو کی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ہکومت آنی ہے اب دیکھیں ایکشنز ہونے والے ہیں ٹوئیٹی فیفتھ میں ہوں گے اور آپٹیبور میں انسپیکٹڈ ہیں ہمارے ایلیکشنز تو ابھی فیلحال جہاں تک تعلق اگر آپ یہ کہیں تو ہمارے پاکستان سے کافی ساری جو خواب بندے اور بندیاں سیاست میں بڑے عالی مقام پہ پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ارپیز ہیں ممبر او پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اچھے خاصے تادار میں ہیں اور ہم لوگ کافی ایکٹیو بھی رہتے ہیں بلکل اسی طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہوتے ہیں ہم لوگ کراہوں کے بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہی ایسا نہیں ہوتا ہے جاندرک انزام نہیں کرتے ہیں وہاں پہ فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیمن کچھ سکتے ہیں وہاں پہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن کا چگڑا نہیں ہے اچھا یہ چیز بتائیے کہ ابھی وہاں پہ جو میڈیا میں آپ کام کرتی ہیں تو میڈیا کی پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو ازادی ہے بہت کھلی باتیں کرنے کی گورنمنٹ پہ تنقید بھی لوگ کرتے ہیں کیسی آپ کی جو ابزربیشن ہے ابھی ترکی دیکھیں ابھی فی الحال تو لیکھیں ہم لوگ کے اوپر کوئی ایسا اچھ کوئی دباؤ نہیں آتا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں تو جس لیول کے اوپر ہوں تو میں تو وہاں کام کرتی ہوں تو ویسے کوئی دباؤ نہیں آتا اپن ہوتا ہے جہاں ان کو اسکر کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اسکر بھی کر جاتے ہیں جواب کو اور جہاں پہ کوئی سٹیٹ پالیسی وہ تو گورنمنٹ کا کوئی ہوگا ہاں گورنمنٹ یا اگینسٹ ہم لوگ کچھ اس طرح کے نہیں بولتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کوئی ٹینشن کی فضائی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ بھی ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ مجھا زہر سبج بچاتے ہیں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں میں ٹینشن زیادہ ہے سیاسی اور ادھر کام ہے یہاں پہتے ہیں اگر آپ اگینسٹ بولتے ہیں تو ہمارے آتے ہیں اچھا وہاں پڑتے ہیں وہاں پڑتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ نہیں ہوتا اچھا اگر فرس طرح آپ نے وہاں پہ کبھی ایسا سنا کہ فلان نے اس طرح کی بات کی تھی تو اس کو بمنٹ کے لوگوں نے وچ کیا ہے یا ان کو ابزرگ کرنا شروع کر دیا ہے یا ان کو چیز کیا گیا ہے کچھ ایسا کبھی سنا چیز کا تو میں نہیں کہوں گی لیکن میڈیا تو ہر کو ہی observe کرتا ہوگا میں جہاں تک سنے کیونکہ ہوتا ہے نا اس میں خاص پر پر اس کو ٹارکٹ کرنا کہ مزید یہ باتیں اس طرح کی نہ کریں کچھ ایسا کبھی سنا آہ میں ایسا ایسا سنا نہیں ہے اس طرح ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگ جاہے اب جیسے لبرل کی گوارمنٹ اس کی سپورٹ داری کیونکہ ایمیگریشن فرنڈلی ہے اور لوگ آنا چاہتے ہیں ابھی لبرل کے سیکنڈ ٹائم جو اس نے جیتا ہے الیکشن وہ جیتنے کی وجہہ بھی ایمیگریشن کے حوالے سے کہ ایمیگرنٹس بہت آئیں تو ان لوگوں نے ووٹ ان کے زاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جو اب انہوں نے لیا ہے اتنے سارے ایمیگرنٹس کو جو دوسری پارٹی وہ ایمیگریشن فرنڈلی نہیں ہے تو وہ پھر تھوڑا سا وہ جاتا ہے لیکن اب ان کی پولیسی سے اختلاف ایمیگرنٹس زیادہ پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایمیگریشن والے ایمیگرنٹس ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آنی بھی آپ کو لگتا ہے یہ زیادہ جو ہے انہی کئی توجہان جو ہے وہ کیسا بڑے گا کہ ایمیگرنٹس زیادہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں دیکھیں ابھی فلحان میں ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ پولیسی سے لوگ تھوڑا سا اختلاف بھی کریں تو میں میں ہی پہنگی کہ ابھی دیکھیں دیل دیکھیں ایمیگرنٹس اچھا ابھی وقت ہے اس میں اچھا ایک چیز ہماری ایک ایمیگرنٹس ہوتی ہے اپنی زبان کے ساتھ بردو ٹھیک ہے کینیڈا میں انگلیش بھی دہلے بان کی لینگویج ہے فرنچ بھی ہے پنجابی بھی ہے اردو بھی ہے پاکدنی کمیونٹی اور دوسری دنیا کے ملکوں کے لوگ کی ہیں اردو کا اور پنجابی کا پاکستان کا ظہر خاص ہے اور وہاں پہ سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو ایسی وہاں پہ کلچر قسم کا آپ کو نظر آتا ہے جو آپ لوگ اپسر کرتے ہیں کہ اردو وہاں پہ پڑی پل پل رہی ہے وہ اخبارات بھی چھتے ہیں اور پنجابی بول رہی ہے پنجابی بھی بہت زیادہ پہ پھر پول رہی ہے اچھا 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 آپ نے بھی سیکھتی ترکی میں کچھ آپ سننی مطلب انڈرسینڈ کرنے لگی انڈرسینڈ کرنے لگی کیونکہ میرے سراؤنڈنگ میں جتنے وہ سارے پنجابی ہیں اچھا موسٹل تو اس کی وجہ سے سردارو مالی زیادہ ہے اچھا سردارو مالی زیادہ ہے اچھا سردارو مالی زیادہ ہے اچھا 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 اردو اخبارات بھی گوش آئے ہیں اردو کے چینل بھی ہاں بھی پروگرام کرکی تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ جو اردو کے اخبارات اور اردو کمینتی کے جو مزرہ میڈیا میں کانٹیوشن کس اب تک آپ کو پڑھتا ہوا مزرہ آ رہے وہاں پہ دیکھیں اخبار جہاں تک تعلق ہے اخبار جو نکال رہے ہیں وہ پرانے لوگ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اخبار کی طرف وہ رجحانی پرنٹ میڈیا کی طرف اتنا دیجٹل اخباری باردن جو دیاتا ہو جاتا ہے جی اور بات یہ کہ چونکہ اگر ڈیورن کوورٹ جو ہے وہ چیزیں بہت چین ہوئی ہیں لوگ سوشل میڈیا کی طرف ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی اب اخبار ہو وہ ان سب کے جو بیجٹل میڈیا نے زیادہ اس جگہ بنائے جو پوری دنیا میں یہ سوشل میڈیا کو بھی لوگ ہے اچھا سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر پاکستان میں بھی بھئی کنٹروورسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف لوگ بہت سے چیزیں لگا رہے ہیں ابھی بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک دی فیمیشن کا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ پاس کی ہے جس کے اوپر میڈیا کمیونٹی نے بہت بات کی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ دیکھیں کہ اتنی ازادی کے ساتھ سوشل میڈیا کا وہاں پہ استعمال آپ کامیزن پہرے ہیں گا کامیستان کا کدر کی سوسائیٹی کا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح اسی ازادی کے ساتھ مہا کے لوگ بھی جو ہے وہ پوسٹر لگاتے ہیں اور اس کو اسی طرح لیا جاتا ہے یا کچھ ڈیفرنس ہے مجھے تو لگتا ہے اسی طرح آزادی بلکل سوشل میڈیا پہ تو بلکل آزادی کا دوسرا نام سوشل میڈیا تو لگتا ہے باہن پہ گورنمنٹ اس چیز کو مائنڈ نہیں کتی یہاں تو مائنڈ کاری ہے نہیں یہاں گورنمنٹ اتنا مائنڈ کاری ہے کہ اس کے خلاف قانون بنانا شروع کر ہے وہ فیض کر دوسرا جو ہے کوئی انسٹا پہ آپ بیان کریں تو کریں اتنا کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کھلا یوز کریں کوئی ایشو نہیں 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 اچھا لیکن اپنی درم کی اپنی خود سنسر میں بائے اچھا ایک چیز تو بڑی اچھی ہے جو پاکستانی ہیں وہ بہت اتق جو ان کی میری ایک ساتھ بھی لوگ ایڈ ہیں آپ بھی ایڈ ہیں تو میں دیکھتا رہا ہوں کہ اپنے مل کے بارے میں بہت کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں اور concern ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی ان کا ایک سرکل ہے لیکن پاکستان کے ساتھ اپنا ناطا جو ہے وہ اسی طرح پر قرار رکھتے ہیں تو کیا آپ لوگ وہاں بیٹھ کے جب سیچویشن اچھی ہوتی ہے تو یقین خوش ہوتے ہیں لیکن جب سیچویشن پاکستان میں محبت ہوتی ہے کچھ عرصے سے محبت محبت رہتی پھر آپ لوگوں کے ہاں کیا ریاکشن آتا ہے ریاکشن تو گزرائے تو لیکن اس میں ہوتا ہے کہ صحیح سی بات ہے ایک دل خراب ہوتا ہے اگر کچھ یہاں پر ایسی چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤ جیسے بیچ میں زلزلہ آیا تھا اس پر کافی لوگ بہت ہرد موشنل بھی ہوئے ہوئے اس طرح کی سیچویشن ہمارے مولت میں پاکستان میں ہوئا تھا پھر یہ جو بارہ مائی نو مائی پتہ نہیں تو مائی تو بڑا مائی سمائے ہوتے ہیں اس میں کافی لوگ ہیں وہ زہرے سنتیمنٹس ہمارے ہمارے سنتیمنٹل لوگ ہیں اچھا یہ چیز ہو رہا ہے کہ جو وہاں پہ دہرے آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں جب پہ اس طرح کی خبریں ہوتے لیکن ایک چیز میں نے بزرد کی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں چیز اتنی جلدی سپریڈ نہیں ہوئی لیکن پاکستان کو بہت جلدی پتہ چل گئی ہوتی ہے اور اتنا ہوتا ہے کہ کوئی امریکہ سے برطانیہ سے کوئی کیندا سے سعودی عرب سے پاکستان سے پوچھتے ہیں ہاں ہی ہم نے یہ سنا ہے آپ بتائیں تو مثلا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ اوورسیز پاکستان ہیں وہ بہت سٹرونگ یہاں پہ کنیکٹ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسی مزاج ہے آپ رہتی مزاج ایسی دوسری بات کہ ایف ایف ریڈر ٹھیکی ہوں تو وہ نیوز کے اوپر خاص نظر بھی رہتی ہے میری تو اس کے علاوہ یہ اسپیشلی پاکستان خبریں تو دلکی پر لگی ہیں تو لیکن میں گزرٹ میں ایتنا فریکونٹ نہیں کہتی لیکن ابھی یہ واہ ہے کہ آٹھ سال کے بات میرا بہت جلدی جلدی اگلی نسل جو پیدا ہو رہے ہیں وہاں پڑے ہو رہے ہیں وہاں پڑے ہو رہے ہیں وہ کتنا کنسل ہوتے ہیں آپ جیسے جذبات ان کے ہوتے ہیں کے نہیں ہوتے نہیں وہ ان کے نہیں ہے نہیں ایسے نہیں جذبات ہوتے ہیں وہ اظہار تو کرتے کن چلے ان کے اممہ تعلق ہے ادھر سے سن بی رہے ہوتے ہیں سن بی رہے ہوتے ہیں ہاں تو وہ ہوتا یہ کہ کہ نہیں وہاں ہی جائیں بہم تھم آکھے ہیں اچھا تو آپ آپ کے بچے ہی جانے دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوکیشن شیئر جنہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے سر کچھ مسا ہو جائے تو جو 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 پاکستان آنے کو کتنا دل کرتا ہے پاکستان آنے کو دل دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود انٹروڈیوز کروائیں یہاں کلچر سے اور یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لے کے مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے ماں باپ کو یہ کرنا چاہئے کہ چاہئے کلچر کلچر کا ایک نوہاو ہے ہمارا کلچر کے سسن بہت لوگ شادیوں پہ تو آتے ہیں یہاں پہ بلکہ کچھ لوگ آگی یہاں پہ شادیاں کرتے ہیں پھر یہاں پہ وہ شادیوں کا اللہ گل پسند کیا جاتا ہے لیکن اس پر بڑی ڈیویٹی اس کے پر بھی چاہے یہاں جن سے شادی ہوتی چاہے بندہ یا بندی وہاں کے بچے جو کہ وہاں پیدا ہوئے بڑے بچے ہوتے ان کے ساتھ ان کے کمپیٹیبیلیٹی نہیں بننی پاتے ہیں مسئلہ لگتا ہے جی تو اس کے اوپر بھی کافی چیز ہوئی ہے شادیوں بڑی ناکام ہوئی ہیں مطلب اچھی خاصی شادیہ ناکام ہوئی ہیں کہ آپس میں ان کا مل نہیں ہو پاتا اس طرح دماؤ نہیں مل ایک گلومنگ ڈیفرنٹ ہوئی ہے اچھا شادیہ یہ بتائیے کہ آپ کے آئندہ کے پلان ہیں پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ کرنا جاری ہیں ابھی کیا آپ کوئی نئی چیز کیا کرنا جاری کچھ بتا دے آم ابھی ایک میں ٹیلی فرم میں کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ کچھ کمرشل ہیں میں کر رہی ہوں اور بس پھر اس کے بعد یہی ہے ڈراما ابھی میرا انشاءاللہ آنے آنے والا ہے تو پھر وہ میں بتا بھی شیئر کر گی تفصیل ہاں بہت ایک ایک بہت لگلی پلانی کر آتی ہیں کہ جو اس طرح چیزیں چھر نی پائی پلانی میں ہوتی ہیں بہت شکریہ شازیہ آپ سے جو بڑی اچھی معلومات میں ہی ناظرین شازیہ حسین صاحبہ پاکستان سے جس طرح جب یہاں سے گئی کی تو شاہد انہوں نے اس وقت تو نہیں سوچا ہوگا کہ یہ جا کر کینیڈا میں اگری میں اتنی ایکٹی ہو جائے گی اور اس میں کانٹینیوٹی بلکرار رکھی ہے اور اب بھی ان کے جو ہے جو فیوچر پلانس ہیں جتنے یہ بتا رہی ہیں کچھ سیکرٹ رکھ رہی ہیں اور وہ درہل آنے والے وقت میں زائر ہوں گے دوستر صاحب سے ہماری بیس فیشیس جو ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ وہاں کی کمیلٹی میں جتنے پاکستانی ہیں وہ بھی اسی طرح جس طرح جتنی انرجی کے ساتھ آپ ہیں اسی انرجی کے ساتھ وہ آپ پر اپنی کنٹیویشن جاری رکھیں اور پلکل پاکستان سے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست اباب اور پاکستانی دین بھائی وہاں پہ مختلف ملکوں میں ہیں وہاں پہ وہ ایکٹو پارٹسپینٹ جس طرح کہ ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان اور انڈیا کا کمپیرزل کرتے ہیں کہ انڈیا وہ بنا ہے تو پاکستان یہ بنا ہے تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جب ہمارا کوئی پاکستانی کوئی پوزیشن دیتا ہے تو